ابن مسود سواتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی کا طریقہ دیکھنا ہو کسی کو کسی کے طریقے پر چلنا ہو تو اس کو دیکھے جو فوت ہو چکا دنیا سے چلا گیا کیونکہ جو زندہ آدمی ہے آج بڑا نیک ہوگا بڑا اچھا ہوگا لیکن دل اللہ کے آدمے جیسے چاہے پڑھتا ہے دیر کی بات نہیں کہ اللہ اس کا دل پڑھ دے اس لیے کسی کو کسی کے طریقے پر چلنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر چلیں اللہ کی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ اس امت کے افضل ترین لوگ تھے وَأَبَرُّهَا قُلُوبًا اور سب سے زیادہ پاکیزہ ان کے دل تھے وَأَعْمَقُّهَا عِلْمًا اور سب سے گہرہ ان کا علم تھا وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی تکلف نہیں تھا کہ اپنے اندر کوئی گمنڈ ہو کوئی غرور ہو قوم اختارہم اللہ لسحبت نبی یہ وہ قوم ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھی بنانے کے لئے ان کو چن لیا تھا وَأَقَامَتِ دِينِ اپنے دین کو قائم کرنے کے لئے ان کو چنا تھا فَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ ابن مسود فماتے ہیں کہ ان صحابہ کی عدمت کو جانو ان کے فضلتوں کو پہچانو وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ اور اگر کسی کا پیچھا کرنا ہے تو ان صحابہ کا پیچھا کرو وَتَمَسَّكُوا بِمَا سَتَعَتُمْ مِنْ اَخْلَاقِهِمْ وَدِينِهِمْ اور جتنا ممکن ہو ان کے اخلاق اور دین کو اپناو فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَدَى الْمُسْتَقِيمِ کیونکہ وہی تھے جو سیدھی حضیت پر تھے